ماشاءاللہ دیکھیں ہم تو فل سٹرینٹھ میں آئے ہیں ماشاءاللہ آج جب بحث شروع ہوئی تھی دھو تین بڑے اوبیس سے پوائنٹس ہیں کہ جو ٹرائلز دونوں ہوئی ہیں وہ انفیر ٹرائلز ہیں مس ٹرائلز ہیں کوئی ایویڈنس نہیں تھی کوئی شہادت نہیں تھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو نہ ہم حق دیں گے کہ وکیل آپ کے پیش ہو سکیں نہ حق دیں گے کہ آپ کو کوئی جرا کر سکیں نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی اپنی شہادتیں پیش کر سکیں نہ پروسیکیوشن کی سائٹ سے کوئی ایویڈنس آیا عجیب و غریب سی کہانی بنا کے بیس دن میں دو کنوکشنز کر دی تو آج چیلنج کیا ہے ہم نے اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے عدالت سے کہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو بھی سسپینٹ کیا جائے وہ بھی اپلیکیشنز لگی تھی اور عدالت نے سننے کے بعد ان میں نوٹس چاروں کیسوں میں فرما دیا ہے اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگری وہ جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں سائفر کیس میں بھی اور توشا خانہ کیس میں بھی اور بشرا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ ان کو فتح ہو علی زفر صاحب علی زفر صاحب جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں ڈیالا جیل کے اندر تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی سماعت ہوتی آپ لوگ جب نکلتے ہیں کافی زیادہ پر امید ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نکلنے والے آج آپ سب کی باڈی لینگویج سے اور تمام تر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے لگ رہے کہ خان صاحب واقعی نکلنے والے ہیں کیا کوئی اشارہ مل چکے آپ لوگ کو اشارہ نہیں ملتا آپ کا کیس کی فائل دیکھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں جب فیک کیس کی فائل دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی ہر قسم کی ممکن پوشش کر لی ہے پروسیکیوشن نے جو کیا ہم نے دیکھا جیل ٹرائل ہوا وہاں سارے کھڑے ہیں ادھر میں نے خود وٹنس کیا کہ وکیلوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو جرا نہیں کرنے دی تو یہ اس قسم کی جب چیزیں آپ ریکارڈ پر دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا تو یہ اپیل انشاءاللہ ہماری ایکسیپٹ ہوگی اسی لیے آپ ہر ایک کی شکل پر مسکرہ ہٹ دیکھ رہے ہیں سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس جو تھی صرف اور صرف امران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے تھی کوشش کی گئی کہ ان کو پی ٹی آئے کو اور الیکشن میں جو کینڈیٹس ہیں پی ٹی آئے کے ان کو نقصان پہنچا پہنچایا جائے کوشش کی گئی کہ امران خان صاحب کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے وہ ڈسکولیفائیڈ رہیں جہاں تک ڈسکولیفیکیشن کا تعلق تھا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے ان سزاؤں کی وجہ سے لیکن جو الیکشنز تھے وہ آپ نے دیکھ لیے لوگوں نے کہا کہ یہ سزائیں کہ باوجود جو مشکلات ہیں ان کی باوجود ہم نے ووٹ کرنا ہے اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئے امران خان صاحب کو کرنا ہے